ہیلو دوستو میں دبیہ سواگت کرتی ہوں دبیہ ہیلپنگ گائیڈ میں تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ بہت اچھی ہوگے دیکھیں آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ نومر ڈیلیوری چاہتی ہیں تو نومر مہینے میں آپ کو کیا کھانا چاہیے ایسی کون سی چیزیں ہیں جانی پریگننسی کے نومر مہینے میں آہر میں کن چیزوں کو سامل کر آپ اپنی نومر ڈیلیوری کے چانسز کو بڑھا سکتے ہیں دیکھیں گروہ بستہ کا نومر مہینہ باقی رہ جاتا ہے سبھی مہینوں میں سے بہت الگ اور ناجک ہوتا ہے اب بس آپ کا بچہ آپ کی گود میں آنے والا ہے اور آپ کا انتجار ختم ہونے والا ہے کہتے ہیں کہ اگر نومر مہینے میں پریگننٹ مہیلا اپنے آہر میں کچھ خاص چیزوں کو سامل کرے تو نومر ڈیلیوری کی چانسز بڑھ جاتے ہیں تو آپ کی ویڈیو میں میں آپ کو بس یہی بتانے والی ہوں کہ نومر مہینے میں آپ کو کیا چیزیں اپنی ڈائیٹ میں سامل کرنی ہے اور کیا کھانا ہے تو ویڈیو کو آپ کو پورا دیکھنا ہے دوستو ویڈیو کو بلکل بھی اسکپ نہیں کرنا ہے برنا آپ کو پوری جانکاری نہیں مل پائے گی اور آپ آدھوری ویڈیو دیکھیں گے تو ویڈیو کو آپ لوگ پورا دیکھا کریے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دیکھیں نومے مہینے کی جو ڈائیٹ ہوتی ہے دیکھیں گروہ بستہ کے نومے مہینے میں بچے کا لگ بھگ پورا بکاس ہو چکا ہوتا ہے اور اس کا بجن بھی بڑھ چکا ہوتا ہے اس سمیں بچے کے بجن کے قارن آپ کو پاچن سمبندیت پرشانیاں ہو سکتی ہیں جیسے کی اپچ اور ایسیڈیٹی آدھی اس وجہ سے آپ کو اپنے آہار میں پوشت تطو کی ماترہ کو بھی ادھک رکھنا چاہیے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ آپ نومے مہینے میں کس طرح اپنی نومہ ڈیلیوری کے چانسز کو بڑھا سکتی ہیں آپ کو کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے یہ بھی آپ کے لئے جانا بہت زیادہ جروری ہو جاتا ہے نومے مہینے لگتے ہی آپ کو حلدی والا دودھ جرور پینا ہے حلدی میں درد دیوار گڑھ ہوتے ہیں اور نومے مہینے میں آپ کو کانٹریکسز محسوس ہو سکتے ہیں اس لئے اپنے کھانے میں حلدی کا استعمال جرور کریں اس سمیں پیلوک حصے میں کمر میں اور کولے میں ہو رہے درد کو کم کرنے میں حلدی مدد کرتی ہے رات کو دودھ میں حلدی ملا کر پینا فائدہ ہوتا ہے اور ادرک اور لیسن نومے مہینے میں پریگنٹ مہلاو کو ادرک اور لیسن بھی کھانا چاہیے ادرک کو کوٹ کر اس کی چائے بنا لیں یا پھر ادرک کو پانی میں ڈال کر اوال لیں اور اس کو گنگنے پانی کو پی لیجئے کافی مہیلہ ہیں جو ہیں نومے مہینے میں ہم بولتے ہیں کہ گنگنہ پانی آپ کو جرور پینا اگر گنگنہ پانی نہیں پی پا رہی ہیں اس طرح سے تو آپ اس طرح سے ادرک والا پانی گنگنہ کر کے وہ پی سکتے ہیں جوائن کا پانی پی سکتے ہیں وہی روز صبح لیسن کی دو کلیاں کھانی پیٹ کھانے سے بھی آپ کی سو بیماریاں تو دور ہوں گی ہوں گی اور اس سے آپ کے سروکس کھلنے کی بھی مدد ملتی ہے آپ کا سروکس آسانی سے کھل جاتا ہے آپ کھانے میں بھی لیسن کا استعمال کر سکتی ہیں سبجی میں آپ لیسن ڈال کے کھا سکتی ہیں اس کے علاوہ آپ اجوائن کے لڈو اجوائن گرم ہوتی ہے اور نورمل ڈیلیوری کے لیے سریر کو تیار بھی کرتی ہے آپ گروہستہ کے دوران ہی نہیں بلکہ ڈیلیوری کے بعد بھی یہ لڈو کھا سکتی ہیں اس سے سریر کو تاغت بھی ملتی ہے اور یہ ہے آپ کی มาسپیسیاں کو ہی مجبود بناتا ہے گنگونا پانی پرگنینسی میں خوب پینا چاہیے کیوں کہ گنگونا پانی جو ہوتا ہے جیسے آپ کو نو می مہینے میں جنگونا پانی ضرور پینا ہے باقی دن میں تو پی رہے ہیں نہیں پی رہے ہیں لیکن نو می مہینے میں آپ کو ضرور پینا ہے گنگونا پانی اور بھی جیادہ فائدہ من ہوتا ہے اس سے ماسپیسیاں کا تناب دور ہوتا ہے وہیں تھنڈا پانی یا تھنڈی چیزیں کھانے سے ماس پیسیں سکر جاتی ہیں اور پر سب کے سمیے پر ہونے والی دکھتیں آ سکتی ہیں اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ گروبستہ میں ہلکی گرم چیزیں ہی کھائیں ٹھیک ہے آپ کو ہلکا گنگونا گنگونا پانی پینا ہے اس کے علاوہ آپ خجور کھا سکتی ہیں گیس پر دودھ کو گرم کرنے کے لیے رکھیں اور اس میں خجور ڈال دیں چار پانچ خجور کے جو پیسز ہوتے ہیں وہ ڈال دیجئے دودھ اولنے پر اسے پی لیں ٹھیک ہے آپ کو تھنڈا کر کے پینا ہے گرم گرم ایک دم نہیں پینا ہے اتنا گرم نہیں کہ آپ کا موہ جل جائے بلکل آپ کو اتنا گنگونا پینا ہے کہ آپ آرام سے پی سکیں ٹھیک ہے آپ چاہیں تو گرم دودھ کے ساتھ بھی خجور کھا سکتی ہیں اگر ایسے ہی کھانا چاہتی تو ایسے بھی کھا سکتی ہیں اس کے علاوہ دودھ کے ساتھ آپ گھی بھی لے سکتی ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ نومے مہینے میں دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بچے دانی کا بچے دانی اور گرباش ہے چکنا ہو جاتا ہے جس سے نومر ڈیلیوری میں مدد ملتی ہے کیونکہ دودھ میں گھی ڈال کر پینے سے بجن تیجی سے بڑھتا ہے اور اگر آپ پہلے سے ہی آور بیٹ ہیں تو آپ گھی کا سیون بلکل بھی مت کریے بہی انسان کریے جن کا بیٹ زیادہ نہیں ہے اس کے علاوہ دیکھیں نومے مہینے میں آپ کو کیا کھانا ہے ایسے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جنہیں نومے مہینے میں کھانا ماں اور بچے کے صحت کے لیے بھی نقصان دائق ہوتی ہیں تو وہ کونسی چیزیں وہ بھی آپ کو جانا بہت زیادہ ضروری ہے جیسے کی اس سمیں پریگننٹ مہینہ کو چیز کافی سراب بیڑی سگرٹ یہ چیزیں بلکل بھی نہیں پینا چاہیے اگر آپ گروتی ہیں آپ پہلے پیتی تھی تو آپ کو اب پریگننسی کے دوران بلکل نہیں پینا چاہیے آپ کے لیے آپ کے بچے کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اس ویڈیو سے کافی زیادہ ہیلپ ملی ہوگی میں نے آپ کو سب بتا دیا کہ نومے مہینے میں آپ کو کیا کھانا ہے کیا پینا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے سارا کچھ باریکی سے میں نے سمجھا دیا ہے اور آپ اچھے سے سمجھ بھی گئے ہوں گے اور یہ ویڈیو سے اگر تھوڑی سی بھی آپ لوگ کو ہیلپ ملتی ہیں تو ویڈیو کو آگے جرور شیع کریں اور پلیز کرپیا کر کے ویڈیو کو پورا جرور دیکھا کریں اتنے مہینے سے آپ لوگ کے لیے ویڈیو لے کے آتے ہیں تو پلیز ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل پر پریگننسی ٹپ سے بہت ساری ویڈیو پلدھ ہے تو آپ وہاں پہ جا کے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں باقی اس ویڈیو کو میں این پہ اینڈ کرتی ہوں ملتی ہوں ایسے ویڈیو میں ایسے ٹپک پہ بھائی بھائی اور ٹک کیر